بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد کتاب میں یہ عنوان ہے موت کے وقت شیطان کی آخری کوشش انسان کا دشمن اور سب سے بڑا دشمن شیطان آخر وقت تک اپنی اس کوشش میں کوئی قصر نہیں رکھتا کہ ایک آدمی کو کسی طرح ایمان سے محروم کر کے دائمی عذاب کا مستحق بنا دے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نزا کے وقت شیطان سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور مختلف انداز سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے ایک روایت میں وارد ہے جو مسلمان موت کے قریب ہوں ان کے پاس رہو اور ان کو کلمہ تویبہ کی تلقین کرو اور جنت کی بشارت سناؤ اس لیے کہ اس ہولناک وقت میں بڑے بڑے اقل مند مرد و عورت حواس باقتہ ہو جاتے ہیں اور شیطان اس وقت انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ لگ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو ان کے صاحب زادہ عبداللہ آپ کا جبڑا باندھنے کے لیے سامنے کپڑا لیے ہوئے کھڑے تھے ادھر آپ کا حال یہ تھا کہ کبھی ہوش میں آ جاتے کبھی استغراق کی کیفیت ہو جاتی جب ہوش میں آتے تو ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے ابھی نہیں ابھی نہیں جب کئی مرتب یہ کیفیت ہوئی تو صاحب زادہ نے پوچھا کہ اب باجان آپ یہ کیا فرما رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ شیطان میرے سامنے کھڑا ہے اور داتوں میں انیہ دبا کر کہہ رہا ہے کہ افسوس احمد تم میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے میں اس کے جواب میں کہتا ہوں یعنی ابھی تک تیرے فریب سے امن نہیں ہے جب تک کہ ایمان کامل پر موت نہ آ جائے کتنے بڑے ایمام صاحب اللہ ان کے درجات بلند فرمائے جن کی پوری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزری اللہ کا دین سیکھنے میں گزری اللہ کا دین سکھانے میں گزری پھر ساری محنتیں کرنے کے بعد اپنے وقت ایک ایمام بن گئے اور آج بھی ان کے کتنے ماننے اور جاننے اور ان کے پیروکار ہیں اللہ ان کے بہت درجات بلند فرمائے ان کے سامنے جب شیطان ایسے وقت میں آ کر ان کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہوں تو ہما شمک کونسی حیثیت ایسی ہے ہماری کہ ہمیں وہ چھوڑ دے گا اللہ حفاظت فرمائے اس لئے اس سے بچنے کی تدبیر کرنا بہت ضروری ہے کتابوں میں بہت سی دعائیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے پڑھنے سے شیطان کے شر سے آپ محفوظ رہتا ہے جیسے دس دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ صبح اور دس دفعہ بعد مغرب یعنی شام اور دس دفعہ سوتے وقت پڑھ لینے سے شیطان کے الگ الگ دھوکے ہیں جس سے بچتا ہے جب حدیث پاک میں آیا ہے تو بچے گا ہی اس کے پڑھنے سے احتمام کرنے سے اور جب زندگی بھر بچتا رہے گا تو موت کے وقت بھی اللہ حفاظت فرما لیں گے اسی طرح سے جو آدمی صبح دس دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں کتاب کے محفوظ میں یہ بات ملتی ہے کتاب میں لکھی ہوئی جو بات اس کے محفوظ میں یہ بات ملتی ہے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو شیطان کے شر سے بچاتا رہتا ہے اور شیطان کے شر سے بچانے کے لئے تو اللہ نے نجانے کیتنے فرشتے جنہیں ہم جانتے نہیں ہمارے ساتھ مقرر کر رکھا ہے لگا رکھا ہے ورنہ شیطان تو ہماری بوٹیاں بوٹیاں کر ڈالتا جس مہربان اللہ نے ہمارے لئے اتنا انتظام کیا ہے کہ خود فرشتے لگا رکھیں تو ہم بھی کچھ ایسی چیزوں کا احتمام شروع کریں پڑھتے رہیں مانگتے رہیں تاکہ ہمارا زندگی بھر بھی اللہ شیطان کے سر سے بچائے رکھے اور مرنے کے وقت بھی اللہ شیطان کے سر سے بچائے رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دیں